میرے کیمبلنپور کے خیرت مند عظیم لوگوں ایک وقت ہوتا ہے تقریر کا تصویر کا تدبیر کا تمیر کا ایک وقت ہوتا ہے ملک کو بچانے کا عمران خان نے ملک کو بچانے کی کال دی ہے آصف زرداری کہتا ہے بائیڈن تو میرا دوست ہے ہائے وہ کہتا ہے بائیڈن میرا یار ہے مجھے اس نے بتایا ہی نہیں کہ مراسلہ بیج دیا ہے اور آج بلاول میرا دل کا جانی اٹس والے بلو رانی سے بڑے خوش ہوتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کا اندر سے آج وہ کہتا ہے کہ مارسلہ کا مجھے دھمکی دی گئی کہ مارسلہ لگا دیں گے ابھی میں آ رہا تھا تو آئی ایس پی آر نے نوٹ جاری کی ہے کہ پشاور کے کور کمانڈر جرنل فیض کو جو مریم اور جو آصف زرداری نے زبان استعمال کی ہے وہ قبول نہیں ہے یہ اٹک فوجیوں کا عظمتوں کا اور فوجیوں کے قربانی دینے والا علاقہ ہے کوئی اٹک کا گاؤں ایسا نہیں ہے کتبال سے لے کے فتح جنگ تک جہاں وطن میں ایک شہید موجود نہ ہو اور وہ بدماش شیر علی کہتا ہے کہ اس نے بائیس قتل کی ہے وہ بدماش جس نے منحاج القرآن کے لوگوں کی حاملہ بیٹیوں پہ گولی چلائی وہ چیلنج کرتا ہے کہ عمران خان کی کال پر آ کر بتاؤ تو عمران خان کی کال پر سارا پاکستان آ رہا ہے اگر روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ اور پھر جو ہوگا یہ فرد جرم جس وزیر آزم پہ لگی ہے وہ وزیر آزم بن گیا جس چیف منسٹر پہ فرد جرم لگی وہ چیف منسٹر بن گیا یہ ڈالر بیس تاریخ تک دو سو روپے تک چلا جائے گا سترہ کو ہی چلا جائے گا لوگوں پاکستان کے آتے ریزرف ختم ہو گئے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے خدا نہ کرے ڈیزل پہ بات کرتا ہوں ٹھہر جاؤ پاکستان کی سٹوک اکسینج بیٹھ چکی ہے پاکستان پر دباؤ آئے گا پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے لیے عمران خان کیا کہتا ہے کل میں عمران خان سے ملا اس نے مجھے کا شیخ رشید نہ کسی سے بات کروں گا نہ کسی سے ملوں گا نہ کسی کا فون سنوں گا صرف الیکشن کا انتظار اندلان جائے جس شخص نے چودہ مرتبہ فوج کو گالی دی اس نے سارے وزراء کو لندن بلا کے پیغام دیا چوروں نے پیغام دیا ہے کہ چور حاکم ہیں دو وزیر خزانہ ہیں دو وزیر آزم ہیں دو وزیر پٹرولیم ہیں اور دو بدماش اجرتی قاتل انہوں نے رکھے ہیں میرے کیمبل پور کے لوگو میں سولوی دفعہ وزیر بنا ہوں لیکن جو جذبہ آج کیمبل پور میں دیکھا ہے یہ میں نے بھٹو کے دور میں بھی نہیں دیکھا اور میرے کیمبل پور کے لوگو پاکستان پر ایک بڑا وقت آنے عالی آئے یہ ایکانومی ان سے نہیں سمالی جائے گی یہ مہنگائی ان سے نہیں سمالی جائے گی یہ انٹرنیشنل پریشر ان سے نہیں سمالا جائے گا ہمارے ایٹامیک ہمارے ایٹامیک اساسے شدید خطرات میں ہوں گے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عظیم فوج سے غلط فہمی ہو جس نے بھی سننا غور سے خاموشی سے ہے جس نے یہ پلان منایا ہے ادم اعتماد کا عمران خان کے خلاف خدا کی قسم اس نے عمران خان کی خدمت کیا عمران خان ہیرو بن گیا میں بھول گیا میں میجر صادق صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے پندرہ دن جیل میں میرے بتیجے کی خدمت کی میں ساری عمر ان کا بشکور رہوں گا لیکن جو بات میں آج کیمبل پور کے لوگوں کہنا چاہتا ہوں تقریروں کا وقت چلا گیا تصویروں کا وقت چلا گیا ریلیوں کا وقت چلا گیا ہمارا لیے عمران خان کے لیے ایک ہی راستہ ہے بے شک آپ طریق انصاف کے ساتھ نہ ہوں لیکن عمران خان کے لیے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر اسلام آباد کا روخ کرے امید ہے عمران خان بیس طریق کو کال دے گا ملتان میں کیمبل پور کے لوگوں میں نے اس لیے پہلے تقریر کی ہے میجر صاحب چاہتے تھے کہ میں عمران خان کے سامنے بات کروں میں ایک بات کھلی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے امریکنوں نے سمجھا تھا کہ یہ یہ شو پالش کرنے والا حالات کو سمال لے گا یہ چیری بلاسم کا باپ بھی پاکستان کو نہیں سمال سکتا بان بولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے بیٹے نے کبھی غسل خانہ مسجد کا نہیں منایا آپ نے کمنیکیشن کا وزیر منایا آصف زرداری کہتا ہے کہ ہمیں اصلاحات جائیے اصلاحات کیا لائی ہیں پہلی اصلاحات لائے ہیں ایف آئی اے کو کہہ کے شباز شریف نے اور حمزہ شریف نے اپنا نام منی لانڈرنگ میں نکالنے کے لیے آج درخواست دی ہے لانت ہے تم بے ہاتھ اٹھا کے لانت بھیجو لانت ہے تم بے ایک دفعہ اور بھیجو لانت ہے منی لانڈرنگ میں دوسرا کام کیا کرنے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اوورسیس کو ووٹ نہیں دیں گے تو تمہارا باپ جو تیس ارب ڈالر بھیج رہا ہے ملک کیسے چلے گا اوورسیس کے پاکستانیوں انشاءاللہ میں آپ کے لیے سپریم کورٹ جاؤں گا اور کامل پور کے لوگو مرد کا پتہ میدان میں لگتا ہے جو بکنے والے تھے وہ عمران خان کو چھوڑ گئے دو دن سے لندن میں بیٹھے کیا کر رہے ہو گنم کا بھاؤ تمہیں اب نہیں یاد اب نمبو اور ٹماٹر نہیں یاد اب ہری میرچ اور ہلتی نہیں یاد اب چینی اور آٹا نہیں یاد لوگو میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ جس کو چاہتا ہے ایک منٹ یار بس کرو ڈیزل ڈیزل تین نارے ڈیزل کے لگا اور اس بدماش کو میں فیصلہ باد میں پندرہ تاریخ کو جواب دوں گا بائیس قاتل کو لوگو ایک سازش ہوئی ہے ان کا خیال تھا کہ عمران خان کی سیاست نیچے چلے جائے گی اللہ کا کمالہ وہ ہیرو بن گیا اس کی سیاست اوپر چلی گئی ہے ان کا خیال تھا کہ یہ میں پہلے کہتا تھا میں عمران خان کو کہتا تھا اسمبلی توڑ دے یہ بیمان ہے پیسے لے کے بیش بیش کروڑ پر کئی بھگ گیا ہے میں کہتا تھا امرجنسی لگا دے لیکن لوگو آؤ میرے ساتھ مل کے عہد کرو کہ اگر آپ کا راستہ روکا جائے آپ کے راستے میں رکابتیں کھڑی ہوں تو آؤ اللہ کے سامنے میرے ساتھ عہد کرو کہ آپ اسلام آباد کی کال پر اسلام آباد پہنچیں گے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے پیچھے ہاتھ نہیں نظر آئے ہاتھ اٹھا کے عہد کرو کہ جان جاتی ہے جائے پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی افواج کی عزت کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عمران خان ابھی کوئی بیسی کزار روگ لوگ راستے میں ہے اس لیے جلدی تقریر کے جاہاں